موسیقی ناظرین آداب میں عبد المتین ای ٹی وی اردو سے آپ کا قیر مقدم کرتا ہوں پیش ہے اب تک کی اخوامی و بینل و وقامی اہم قبریں ملک ارجن خرگے نے کہا کہ موڈی حکومت صدر کے عہدے پر سیاست کر رہی ہے بنگال گلوبل بینس کانفرنس دوہزار انیس شروع ہو گئی ہے آر بی آئی نے ترقی شرعہ کا تقمینا کم کیا مولانا محمد محمود مدنی کا جمعیت العلماء ہن کے جنرل سیکریٹی کے عہدے سے استفاہ نامنظور جی ای نیو معاملے میں دہلی پولیس کو عدالت کی پھٹکار مظفر نگر فسادات پر یوگی حکومت کی چوٹ 38 مقدمیں واپس ہوں گے امریکہ اسرائیل سے محدود پیمانے پر آئیرن ڈرون خریدے گا اب خبریں تفصیل کے ساتھ اپوزیشن ملک ارجن خرگے نے کہا کہ موڈی حکومت صدر کے عہدے پر سیاست کر رہی ہے لوگ سبا میں اپوزیشن نے حکومت پر صدر جیسے آئین اہدے پر سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہوئے جمعیرات کو کہا کہ وزیر اعظم نریدر موڈی کی قیادت والی حکومت نے آئین اور آئینی اداروں کو کمزور کیا ہے صدر کے خطاب پر بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کانگریس کے ملک ارجن خرگے نے کہا کہ پارلیمان کے مشترہ کا اجلاس میں صدر کا خطاب حکومت کے مبینہ طور پر کامیابیوں کا محس پلندہ ہے اس خطاب میں حکومت کے ساڑھے چار برس کی مدت نے کار کو کام کاج کو پیش کیا گیا ہے جو صدر جیسے آئین اہدے کی سیاسی استعمال کا مترادف ہے انہوں نے اپنے خطاب میں موجودہ حکومت کو کام کاج کے معازنہ ترقی پسماندہ اتحاد یو پی اے کے سابقہ حکومت کے کام کاج سے کرنے کے نام مناسب خرا دیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نریندر مدی جہاں جاتے ہیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ گزشتہ ساٹھ برس میں کانگریس نے کیا کیا تو ہم کانگریس نے ملک کو دودھ دیا تعلیم دی پانی دیا سب کچھ دیا مسٹر خرگے نے انیس سو اکاون اور دو ہزار چودہ کی ترقیاتی آداد و شمار کو تقابلی تشریح کرتے ہوئے کہا کہا کہ انیس سو اکاون میں جہاں ملک کی خاندگی شرعہ سولہ فیصد تھی وہیں دو ہزار چودہ میں یہ بڑھ کر چوہتر فیصد تک پہنچ گئی ہے آزادی کے وقت اناج کی پیداوار جہاں پانچ کروڑ ٹن تھی وہیں دو ہزار چودہ میں تیرہ کروڑ اسی لاک ٹن ہو گئی تب دودھ کی پیداوار ایک کروڑ ستر لاک ٹن تھی جو دو ہزار چودہ میں بڑھ کر تیرہ کروڑ اسی لاک ٹن پر پہنچ گئی آزادی کے بعد ملک میں پانچ سو کالج تھے جن کی تعداد دو ہزار چودہ تک سنیتیس ہزار کے پار پہنچ گئی انہوں نے نوٹوں کی منصوخی کے مزیر اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ منموہن سنگھ کی دوران ایک وقت مجموعی گھریلو نمو نو اشاریہ چھ فیصد تھی جبکہ موڈی حکومت میں یہ اثر سات اشاریہ پانچ فیصد رہی انہوں نے کہا کہ نوٹوں کی منصوخی کا چھوٹے کاروباریوں پر تاجیروں پر برا اثر پڑا ہے بنگل گلوبل بینز کانفرنس 2019 شروع ہو گئی ہے بنگل گلوبل بینز کی پانچویں کانفرنس یہاں جمعیرات کو شروع ہوئی بزشتہ چار برسوں کے دوران مغربی بنگل ایسی چار کانفرنسوں کا انہاد کر چکا ہے جس میں دنیا بھر کے پینتیس ممالک اور ملک بھر کے تاجیروں اور ان کے نمائندے حصہ لے رہے ہیں اس سال کی کانفرنس میں معاین ممالک میں آسٹریلیا برطانیا فرانس جرمنی اٹلی جاپان پولین جنوبی اکوریا اور متحد عمارات عرب عمارات شامل ہیں ملک میں سب سے بڑی کانفرنس ہال میں شمار عالمی بنگلہ کانفرنس سنٹر میں اس دو روزہ کانفرنس کا افتتہ وزیرحالہ اور تنمول کانگریس کی سربراہ ممتہ بینر جی کریں گی محترمہ بینر جی کا نعرہ بنگل مطلب تجارت ہے پر اعتماد کرتے ہوئے دوہزار اٹھارہ سربراہ اجلاس میں ایک سو پینتالیس اشاریہ تیرانوے عرب امریکی ڈالر کے سرمایہ کاری کی تجویز سامنے آئی تھی ہندوستان میں بہترین سرمایہ کاری کو منزل کے طور پر بنگل کو آگے کرنے کی وزیرحالہ کی کوششوں کی وجہ سے اس ریاست کو بہت کامیابیاں ملی ہیں اس کی وجہ سے ہی ہر سال محترمہ بینر جی نے ذاتی طور پر کئی ممالک کی حکومت اور کاروباری رہنماؤں سے ملنے کے لیے ان ممالک کا سفر کرتی رہی ہیں گزشتہ سال انہوں نے جرمنی اور اٹلی میں وسیع تبادلے خیال کیا تھا آر بی آئی نے ترقی شراع کا تقمینا کم کیا ہے ریزر بینک آف انڈیا آر بی آئی نے عالمی متعابلے میں سستی اور تجارتی شعبے میں دیئے جانے والے قرض کے محدود دائرے کے پیش نظر موجودہ مالیاتی سال کے لیے ترقی کی شراع کا اندازہ سات اشاریہ چار فیصد سے کم کر کے سات اشاریہ دو فیصد کر دیا ہے بینک کی منیٹری پالسی کمیٹی موجودہ مالی سال کے چھٹی اور آخری دو ماہی میٹنگ کے بعد جاری کردہ بیان میں یہ بات کہی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے دسمبر کی میٹنگ کے بعد آئندہ ایک ٹیس مارس دو ہزار اٹھارہ انیس کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے جی ڈی پی کی ترقی کی شراع سات اشاریہ چار فیصد رہنے کی بات کہی گئی تھی لیکن مرکزی آداد و شمار کے دفتر نے موجودہ مالی سال میں ترقی کی شراع سات اشاریہ دو فیصد رہنے کی بات کہی ہے لہٰذا بینک نے بھی سات اشاریہ دو فیصد تک کم کر دیا ہے سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ تجارتی شعبے کے لیے مجموعی طور پر کل قرض بڑھانے اور مجموعی طور پر مالی بہو مضبوط ہے لیکن اس کا دائرہ ابھی تک وسیطہر ہے خان تیل کی قیمتوں میں کمی اور روپے کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عالمی مانگ میں سستی بیران پیدا کر سکتی ہے تجارتی جنگ اور اس کے ساتھ منصلی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے عالمی ترقی کی رفتار بھی سست ہے اس نے کہا کہ ان عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے مالی سال دوہزار انیس بیس کی شراع کی پہلی چھے ماہی کے لیے بھی ترقی کی شراع سات اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر دیا گیا ہے اب یہ تقمینا سات اشاریہ دو سے سات اشاریہ چار فیصد کا ہے آئندہ مالی سال کے تیسرے سے ماہی کے لیے آر بی آئی نے پہلی بار ترقی شراع کا اندازہ جاری کرتے ہوئے اس کی شراع سات اشاریہ پانچ فیصد رکھا ہے اس کے علاوہ پورے مالی سال میں ترقی کی شرحہ سات اشاریہ چار فیصد رہنی کی بات کہی ہے ممبر پارلیمنٹ مولانا محمود اسد مدنی کا استفاہ نامنظر کر دیا گیا ہے سابقہ ممبر ہندوستان کے سب سے فعال اور قدیم ملی تنظیم جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹی اور سابقہ ممبر پارلیمنٹ مولانا محمود اسد مدنی کا استفاہ نامنظر کر دیا گیا ہے سابقہ ممبر پارلیمنٹ مولانا سید محمود مدنی کا جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹی کے عہدے سے استفاہ نامنظر کر دیا ہے مولانا محمود مدنی نے گزشتہ ماہ جمعیت العلماء ہند کے نازیم عمومی کے عہدے سے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استفاہ دے دیا تھا مولانا مدنی کے استفاہ کو نامنظر کرنے کا فیصلہ مجلس عاملہ کی میٹنگ میں کیا گیا میٹنگ کے بعد نیوز ایٹین کے اردو سے بات کرتے ہوئے مجلس عاملہ کے رکم نیاز فاروقی نے کہا کہ مولانا مدنی اپنے ہودے پر بنے رہیں گے وہ الیکشن لڑنے نہیں جا رہے ہیں تاہم نیاز فاروقی نے یہ بھی کہا کہ انہیں سیاست کرنے یا الیکشن لڑنے پر کوئی روک نہیں ہے خیال رہے کہ مولانا محمود مدنی نے اپنے استفاہ میں آفیشل لیٹر ہیڈ پر صدر محترامہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بسد احترام جناب والا کی خدمت میں آجیز آنا عرض ہے کہ یہ ناکارہ اپنی تمام تر ناہلیوں اور مختلف ذاتوں عذر کے بنا پر نازم عمومی جمعیت العلماء ہند کے عہدے سے مصطفی ہوتا ہے مولانا مدنی کے استفاہ کے بعد سوشل میڈیا سمیت مختلف حلقوں میں قیاس آرائیاں کا بازار گرم ہو گیا تھا جہاں ایک طرف مولانا محمود مدنی کے الیکشن لڑنے کی باتیں کہی جا رہی تھی تو وہیں کچھ حلقوں میں استفاہ کی وجہ جمعیت العلماء ہند میں آپسی اختلافات بتائی جا رہی تھی تاہم ان کے استفاہ نامنظر کر دیا گیا ہے اور وہ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹی کے عہدے پر برقرار ہیں جینیو معاملے میں دہلی پولیس کے عدالت کے پھٹکار جینیو میں ملک مخالف نعرے لگانے کے معاملے میں سماعت کے دوران پٹیلا ہاؤز کے کورٹ نے آج بھی دہلی پولیس کی چار شیٹ پر نوٹس لینے سے انکار کر دیا سماعت کے دوران دہلی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ابھی چار شیٹ کے لیے ضروری منظوری دہلی حکومت سے نہیں ملی ہے عدالت نے کہا کہ چار شیٹ دائر کرنے سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے تھی اب دہلی حکومت سے کہیے کہ وہ جلد منظوری دے گر یغینی وقت تک ایسے فائل لٹکایا نہیں جا سکتا عدالت نے دہلی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ 28 فریوری تک ضرور اجازت لے لیں گزشتہ 19 جنوری کو بھی عدالت نے جن یو میں ملک مخالف نعرے لگائے جانے کے معاملے میں دہلی پولیس کی چار شیٹ نوٹس لینے سے انکار کر دیا تھا واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی دہلی پولیس کی عدالت کی پھٹکار لگ چکی ہے دراصل دہلی پولیس نے اس معاملے میں کیجری وال حکومت کی منظوری کے بغیر چار شیٹ داخل کر دی تھی جس پر عدالت نے کہا تھا کہ پولیس ریاستی حکومت کی منظوری کے بغیر فرد جرم کیسے داخل کر سکتی ہے غیر طلب ہے کہ دہلی پولیس نے جن یو نعرے بازی اور معاملے میں چودہ فروری دو ہزار انیس کو بارہ سو صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کی تھی جس میں پولیس کی طرف سے جن یو طلبہ یونین کے سابق سر کنھیا کمار امر قالید انیربان بھٹچاریا کے علاوہ عاقب حسین مجیب حسین منیب حسین عمر گل رئیس رسول بشارت علی اور قالد بشیر بھٹ کے نام شامل ہیں علاوہ عظی شیلہ رشید اور سی پی آئی رہنما ڈی راجہ کی بیٹی اپریجیتہ راجہ کے نام بھی جارج شیٹ میں شامل ہے واضح رہے کہ سال دوہزار سولہ میں جن یو کیمپس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ لوگوں کو ملک مخارف نعرے بازی کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ویڈیو کے حوالے سے کنھیا کمار امر قالید اور دیگران میمبر پر تنظیموں بلخصوص اے بی بی کی طرف سے الزام لگائے گئے کہ وہ اس نعرے بازی میں شامل تھے اس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف مخدمہ درج کیا تھا جس کی لاتھی اسی کی بھینس یہ معاورہ سچ کر دکھایا ہے یوگی عدیتینات میں مظافر نگر فسادات متاثرین پر یوگی حکومت کی چوٹ 38 مقدمیں واپس ہوں گے مظافر نگر فسادات متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے اتر پردیش کی یوگی عدیتینات حکومت نے اس فساد سے جڑے ہوئے 38 کیسوں کو واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے ان 38 کیسوں کو واپس لیے جانے کے بعد سو سے زائد ملزمین پر درج مقدمیں بھی واپس ہو جائیں گے اس تعلق سے سپیشل سیکریٹری جے پی سنگھ اور انڈر سیکریٹری آرون کمار کے ذریعے تیار کردہ خط نہ گزشتہ ہفتہ ہی مظافر نگر زلہ مجیسٹریٹ کو بھیجا جا چکا ہے میڈیا کے ذراعے کے مدعوی مظافر نگر فساد سے منسلک جن 38 کیسوں کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں ڈکیتی آگزنی مذہبی مقامات کو ناپاک کرنے اور مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کے معاملہ شامل ہیں عدالت میں جو ریپورٹ یوگی حکومت کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس میں گورنر کی اجازت کیا بھی تذکیرہ کیا گیا ہے جس خط کی بات کی جا رہی ہے وہ گزشتہ 39 جنوری کو ہی مظافر نگر عدالت کو بھیجا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے 2013 میں 6 پولیس تھانوں میں درس 119 معاملوں کو واپس سے متعلق مشورہ مانگا تھا موجودہ دستاویزات کے تذزیہ احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کے بعد زلہ عدالت کے سامنے معاملوں کی واپسی کی درخواست کے بعد یہ فیصل لیا گیا ہے یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لکھنوں میں بی جے پی رکن پارلیمان سنجیو بالیان نے کئی معاقے پر مظفر نگر معاملے پر درج مقدمات کو واپسی کی بات کہی تھی اور وزیر اعلیٰ یوگی آتی تینات کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے کئی بار اس طرف خدم بڑھانے کی اجازت چاہی تھی بالیان کا اجزام ہے کہ حکومت میں ذریعے تشکیل اس آئی ٹی نے باعثر اور امیر لوگوں کے کلین چٹ دے دی تھی جبکہ غریب اور لوگوں کو فسا دیا تھا کیس واپسی کے فیصلے کے بعد اپوزیشن پارٹیوں نے یوگی حکومت کی تنقید شروع کر دی ہے جو سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹی قومی جنرل سیکریٹی رام گوپال یادہ ہو کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کی حکومت آنے پر ان کی سبھی کے خلاف دو بارہ مقدمات درچ کیے جائیں گے جن کے مقدمیں واپس لئے گئے ہیں دوسری طرف بی جے پی رکن پارلیمنٹ سنجیو بالیان نے کیس واپسی کیے لئے یوگی آتی تینات کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندو ہونا کوئی جرم نہیں ہے میں ان کے لئے ہمیشہ لڑوں گا اور میں وزیراعالہ کا شکر گزار ہوں انہوں نے کیس واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے امریکہ اسرائیل سے محدود پیمانے پر آئرین ڈرون خریدے گا امریکی فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے اس کا تیار کردہ دفاعی نظام آئرین ڈرون محدود پیمانے پر خریدے گی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اپنی طویل المدد دفاعی ضروریات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے فیلحال اسرائیل سے اس کا دفاعی نظام محدود پیمانے پر خریدہ جائے گا خیال رہے کہ اسرائیل کے تیار کردہ آئرین ڈرون دفاعی نظام فلسطینی مضاہمات کاروں کے یہاں تیار کردہ راکٹوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آئرین ڈرون پانچ سے ستر کلومیٹر کے مسافت پر مار کرنے والے راکٹوں کو حد تک پہنچنے سے روکنے اور راکٹوں کو لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے امریکی اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ آئرین ڈرون غزہ پٹی کی سرحد پر نصب کیا گیا ہے جو اپنے اہداف کے حصول میں نووت فیصد کامیاب ہے امریکی فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ سرحدوں پر تینات فوجیوں کی دفاع کے لیے آئرین ڈرون کا استعمال کرے گی تاکہ فوجیوں کو درپیش چیلنجز براہ راست اور فضائی خطرہ سے تحفظ دیا جائے سکے ادھر اسرائیل وزرعظم بنجمن نتین یاہو نے امریکہ کے ساتھ اس دفاعی ڈیل کو دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دفاعی تعلقات کا عقاس قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر اپنا مقام بنا رہے ہیں خیال رہے کہ آئرین ڈرون اسرائیل کی ایڈوانس دفاعی کمپنی رافائل کا تیار کردہ ایک دفاعی سسٹم ہے جسے خریدنے کے لیے حال ہی میں امریکی کی طرف سے دعویٰ سامنے آیا ہے تاہم اس ڈیل کی تفصیلیات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں